ایک اور بڑی اہم جو پروی صاحب کیونکہ آپ جمہور پسند ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی بالا دستی ہو مگر ایک بہت بڑی خبر آئی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی افغانستان کے اندر پھر یہاں پہ حکومت نے یہ کہا کہ ہم ایمنسٹی دیں گے تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دیں گے اس کے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کے جو اپنا موقف ہے وہ سامنے رکھا مگر پاکستان مسلم لیگ نون نے صرف یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے یہ سب کچھ ڈیسکاس ہونا چاہیے آخر کار اتی بڑی ڈیویلپمنٹ اتی بڑی سیاسی جماعت آپ کا کوئی تو موقف ہوگا کہ کیا تحریک طالبان کے لیے عام معافی ہونی چاہیے اور کیا وہ دہشتگرد ہیں یا آج ہمیں ان کے ساتھ امن مذاکرات کرنے چاہیے آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دلیل سے بات ہونی چاہیے غلیل سے بات نہیں ہونی چاہیے آپ نے کہا تھا تو آپ کے سوال کے جواب میں میں یہی کہتا ہوں کہ غلیل والا میں نے انہی کو کہا تھا گو کہ میرے مخالفین نے اس کا رخ کسی اور طرف مور دیا تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ بات دلیل والوں سے کی جاتی ہے غلیل والوں سے نہیں کی جاتی تو یعنی تحریک طالبان پاکستان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا اس سے بھئی ہم نے جو آئین کو تسلیم کرتے ہیں ان سے تو بات چیت کی نہیں ان کو تو ہم نے جیلوں میں ڈالا ویا انہیں ہم دن رات چور ڈاکو کہتے ہیں اور جو آئین کو نہیں مانتا اس کو ہم اپنے سروں پر مسلط کر لیں تو میں تو اس کا حامی نہیں ہوں میں نے جو بات آپ سے کہنی ہے وہ میں نے کہہ دی اور کیا میاں صاحب آپ کی اس بات سے متفق ہیں دیکھئے ضرب عزب کس نے شروع کی تھی رد الفساد کو کس نے سپورٹ کیا تھا دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں کس کے زمانے میں ختم ہوئے تھے یعنی میاں نواشری صاحب آپ کی اس بات سے متفق ہیں تو روشنی ہے کس کے زمانے میں واپس